شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق اے پی سی میں شرکت کے لئے نواز شریف سے رابطہ کیا گیا آل پارٹیز کانفرنس میں لون لیگ کی بھرپور شرکت کی یقین دھیانی لی گئی نواز شریف نے شہباز شریف سے رابطہ کر کے ملاقات اور اے پی سی میں شرکت کا کہا خیبر پختونخواہ میں روٹی کی قیمت میں اضافہ 115 گرام کی روٹی 15 روپے میں ملنے لگی 150 گرام کی روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر نان بائی ایسوسیشن کے صدر کہتے ہیں روٹی کے سرکاری نرخ میں اضافہ نہ کیا گیا تو تمام تندور بند کر دیں گے تاجروں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے لاہور کی آزم کلات مارکیٹ میں تاجروں کی دکانیں کھولنے کی کوشش پولیس سے جھڑب پیسل آباد میں دکانیں کھولنے پر چار تاجر گرفتار ساتھیوں کا اسسٹن ڈمیشنر کی گاڑی کا گھراؤ ملتان اور حافظ آباد میں تاجروں کا احتجاج اور نارے بازی وزیراعظم سے عثمان دار کی ملاقات ٹائگر فوس ڈے کی تیاریوں پر مشاورت ہیں وزیراعظم کا رضاکاروں کو اعتماد ملینے کا فیصلہ حکومت کے بروقت اقدامات کے مصبت سمرات ملک بھر میں کرونا کے کیسز 26,924 رہ گئے دو مائی کے بعد ایک دن میں کرونا کے سب سے کم کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران 36 نئے مریض سامنے آئے صحت یاب ہونے والے متاثرین کی تعداد 2,42,436 ہو گئی علی زیدی نے سندھ حکومت کا زیار رحمان کے حوالے سے وفاق کو لکھا خط پریٹ کر دیا کہتے ہیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ وہ خط ہے جو حکومت سندھ نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو لکھا وفاقی وزیر کہتے ہیں خط میں کہا گیا تھا کہ زیار رحمان کی خدمات سندھ کے حوالے کی جائیں سندھ حکومت نے جھوٹ بولا ہے کہ وفاق نے اپنے طور پر یہ افسر گفت کر دیا تھا کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش صدر شارف ایسل، جگ روڈ، ناظمباد اور فیڈل بی ایریا میں بارش بارش ہوتے ہی کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتتر پاک سرزبین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کہتے ہیں موجودہ بلدیاتی اداروں نے کام نہیں کیا کراچی سے متعلق تجربے ناکام ہو چکے ہیں پی ایس پی خود جا کر کچھرا صاف نہیں کر سکتی ہمارا تو ایک بھی کانسلر نہیں ہے حافظباد کے نواہی گاؤں کڑیالا میں بکرا چوری کرنے والے دھر لیے گئے گاؤں کے افراد نے مزوان کی ڈیرے سے بکرا چوری کر کے لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی ایک شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس تھانا قصو کی نے مقدمہ درج کر کے ملزم گرفتار کر لیا مولانا کی بیروزگاری نے انہی ڈاکیے کا کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیا شہباز گل کہتے ہیں فضل الرحمان کی سیاست ایک کرپٹ سے دوسرے تک پیغام رسانی تک محدود رہ گئی ہے ان تلوں میں تیل نہیں یہ تو نواز شریف کے لیے ائرپورٹ تک میں جا سکے راولپنڈی ایکسپریس شوئے بختر بھی کلین اینڈ گرین پاکستان کے اہامی شوئے بختر کا درختوں کی افادیت پر ٹویٹر پیغام کہتے ہیں آج کل ہر کوئی اپنی گاڑی درخت کے نیچے لگا رہا ہے لیکن درخت کوئی نہیں لگا رہا ذرا سوچئے انڈین کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کا بیس رکنی سکوارڈ شارٹ لسٹ کر دیا گیا کپٹان ازر علی بابر آزم آبد علی اصد چفیق فہیم اشرف اور فواد عالم سکوارڈ کا حصہ امام الحق امران سینئر کاشف بھٹی محمد عباس رزوان نسیم شاہ اور سرفاز احمد چامل شاداب خان شاہین آفریدی شان مسود سوہیل خان اسمان شنواری وہاب ریاض اور یاسف شاہ بھی سکوارڈ میں شامل ہوں گے سعودی حکومت نے حج کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی فورسز نے مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی کرونا کے پیش نظر حاجیوں کی صحت اور سلامتی کے لیے غیر معمولی اقدامات اس سال صرف ایک ہزار افراد حج کر سکیں گے سعودی شہری اور ملک میں موجود غیر ملکی شامل ہوں گے ایدالعظہ پر کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب میں سخت لاکڈاؤن نافذ صوبے میں مارکٹس پانچ اگس سے نو روز کے لیے بند رہیں گی میڈیکل سٹورز اشیاء ضروریہ کی دکانیں ٹرانسپورٹ اور دفاتر کھلے رہیں گے فیاض چوہان کہتے ہیں ایدالفطر کے ایسو پیز ہی ایدالعظہ کے لیے بھی لاغو ہوں گے جبکہ تاجروں نے مارکٹس بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی قومی اسمبلی میں احسن اقبال اور مراد سعید آمنے سامنے آ گئے دلزمات کا تبادلہ اور سی پیک منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے رہے احسن اقبال کہتے ہیں مراد سعید کو قادر پٹیل کی زبان سمجھ میں آتی ہے جبکہ مراد سعید نے جواب دیا آپ کے بس میں ہوتا تو پاکستان کا خواب دیکھنے کا دعویٰ بھی کر دیتے عید الازہ میں چند روز رہ گئے ملک بھر کی مواشی منڈیوں میں رونکیں بڑھ گئیں قربانی کے جانوروں کی قیمتوں پر گاہکوں اور بیوپاریوں میں تقرار مواشی منڈیوں میں کورونا کے ایسو پیس کے خلاف ورزیاں بھی جاری موسیقی